جی سنم جویت ابھی جلسے سے نکل رہی ہیں اور جلسے سے بہت آگے پہنچ چکی ہیں لیکن ابھی بھی آپ کو یہ باہر عوامی سمندر نظر آ رہا ہے آج کے جلسے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آج کے جلسے کے لیے یہی کہنا چاہوں گے کہ کچھ لوگوں نے بہت محنت سے بیانیاں نو مائی بنایا کچھ لوگوں کو سیاست میں ایک کمبیک دینے کے لیے لیکن عوام نے آٹھ فروری کو ان کا مطلب اس کو ریجیکٹ کیا اور آج کے جلسے ہی میں بھی بتایا کہ عوام کی مرضی اور عوام کی پسند کوئی اور ہے عوام کو امان احمد خان نیازی چاہیے آپ اپنا بیانیاں بنانے میں ناکام رہے ہیں لوگ آج بھی اس کے بیانیاں پہ یقین کرتے ہیں حالانکہ وہ جیل میں ہیں پھر بھی لوگ اس کو سپورٹ کرنے پہ اس کی ایک آواز پہ یہاں پہنچے ہیں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو مطلب ابھی آپ سمجھ جائیں چیزوں کو اچھا مجھے بتائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم کئی کلومیٹر آ گیا چکے ہیں اور ابھی بھی لوگ پیدل جا رہے ہیں گاریاں موٹر وے پہ پارک ہوئی ہیں اور لائن میں پیدل جا رہے ہیں تو کیا کہیں گی یہ منظر دیکھ کے آپ یہ محبت ہے نا عمران خان کی دیکھیں جو الیکشنز میں بھی ہوا لوگوں کے پاس کینڈیٹس کے پاس ہمارا نشان نہیں تھا لوگوں کو کینڈیٹ کا نہیں پتا تھا اس کے بعد جو در کا عالم تھا لوگ پھر بھی اپنے گھروں سے نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں نے تو پڑے واضح جواب دیا ہے کہ بھی ہمیں تو عمران حمد خان نیازی چاہیے آپ لوگ نہیں مان رہے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی عوام کے اگینس نہیں جا سکتے اچھا مجھے بتائیں آج ایک سال ہوگے عمران حمد کی قید کو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے آپ بس کریں ابھی لوگوں کو وہ پسند ہیں ہمیں ہم نے جیلیں کٹی ہیں ہمیں کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کبھی مشکل نہیں لگی ہمیں نہیں لگی اس کے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم تو اپنے لیے بیٹھے ہیں جیلوں میں ہم پہ تو اس کا اتنا قرض ہے کہ ہمارے لیے جیل میں بیٹھ گیا ہے ہمیں چھوڑ کے بھاگا نہیں اس نے ہماری عزت رکھی مان رکھا تو ہم اسے کیسے شرمندہ کر سکتے تھے ہمارے پہ اس چیز کا بات وہ ہے کہ وہ ہماری وجہ سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک آسان زندگی چون سکتا تھا مگر ہماری وجہ سے جیل میں ہیں یہ جو عوام آپ کے اتنے اگینسٹ ہیں اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ان کی وجہ ہماری خاطر وہ ہماری فائدہ کے لیے ہے ہمارے ملک کے لیے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چھوڑیں ابھی اس پر جو اتنے فضول اور گٹیا کیس بنا رہے ہیں ابھی بھی عوام کے ایک بڑی تداز موجود ہے اور سنم دلسہگاہ سے آئی ہیں سنم دلسہگاہ کا کیا منظر تھا دلسہگاہ اور دلسہگاہ کے باہر کا یہ تو سرکوں کا منظر ہے جلسہگاہ میں بہت سارے لوگ تھا مجھے یہ دیکھ کہ اچھویے کے خواتین بہت سارے آئی ہی تھی ایمین سوابی سے بھی آئی ہی تھی کراچی سے بہت خواتین آئی ہی تھی